میرے بھائی و میرے بہنیں ایک اور زبان کا اچھا استعمال ہے جو ہماری زندگی میں ہم سب رول بنا لیں اور وہ ہے سچ بولنا سچائی پہ قائم رہنا صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بصدق سچائی کو پکڑے رہو سچے بن جاؤ فَإِنَا الصِّدْقَ يَهْدِي لَلْبِرْ کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے وَإِنَا الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وَمَا يَزَالُ رَجُلُ يَزْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ ایک انسان سچ کہتا ہے اور سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے حتی یکتبہ انداللہ الصِّدِّق یہاں تک کہا کہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے صدیق ہے یہ وَإِيَّاكُمْ وَالْقَذِبُ اور جھوٹ سے بچو فَإِنَّا الْقَذِبَ يَهْدِي لَالْفُجُورِ کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں وَإِنَّا الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ اور گناہ جہنم کی آنگ کی طرف لے جاتے ہیں وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَقْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْقَذِبَ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا نا میں جھوٹ بولوں گا وَإِتَحَرَّ الْقَذِبَ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے حَتَّى يُقْتَبَ یہاں تک کہا کہ اللہ کے نزدیک لکھا جاتا ہے کذب ہے یہ جھوٹا ہے